دو میں لفظ میں ایک ستر ہے جس طرح لیتا ہے داڑی واجب علی مستحب ہو گیا اے واجب اور مستحب تو وہ جو کرس ہوتے ہیں مجلس انجل سمجھو میں عدی پڑھ لی اگام شریعت یعنی بیٹا دو قسمہ ہے بیسے بہت ساری اقسام نہیں ہونا چوہ دو قسمہ نے واجب اور مستحب مستحب وہ کام میں جڑا کر لاؤ تا ثواب ہے نام اے عمال مستحبات ایسے نے بابا جی جنادہ درجہ واجبات تو بھی بلان گئے مستحب عمل بھی کو جیسے نہیں آپ بہت بڑے سہین ترین انسان ہیں مستحب کے معنی ہی غلط کیے گئے مستحب کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ کام وہ عمل جو رسول کا پسندیدہ اور رسول نے خود کیا ہے ہاں 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 نام شمال یاد یاد قبلہ نے میرا کام اور بھی آسان کر دیتا اے جیسے آخرتے ہیں زبر بے حب ہے نا اے حب تمہیں نبی کا پسندیدہ کام نبی اے نا کہو بے تسی ضرور کرو مگر رسول نے پیارا لگی وہ سنو آگے دن مستحب امت واسطے مستحب کیا ہے میں انہاں نال کی بلا گال کرنے لگاں جنہاں مستحب دا مینہ کی تا مینہ بھی انہاں دی مرضی تا تی نتیجہ ساڑی مرضی تا ٹھیک ہے انہاں گئے جی مستحب وہ کام ہے کسے کولو سیٹیفیکیٹ لینڈ دی ضرورت نہیں جو کون ولایت والا ہے تے کون نہیں کسے کولو بھائی جی نا سٹیمپل والے ہونی کسے تُو لکھوا لے ہونی کون کتنا موالی ہے ولا والا جانے تے علی جانے میں جتوں ستر ربیو الول اس ختم کی تیمو تھا ہوں شروع وعدہ کیتا ہی پھر جدو آسا مکمل کرسا میں یاد ہے میں آج مکمل کرنے لگا مستحب مولوی صاحبات دینو کم ہے جڑک کر لاؤ تا عجر ہے سواب ہے چھٹ دیو تا نہ سوالے نہ سزائے نہ نقصان ٹھیک ہے جی انہی ترجمہ ای ای مفہوم مستحب دی دیفنیشن ای کر دین واجب و کم ہے جد بغیر گزارہ نہیں جڑا چھڑیا تو سوال بھی ہے نقصان بھی ہے سزا بھی ہے مثلا این دوپارہ دے ویلے بڑی اوکھی گال کرنے لگا نماز ہے واجب بھے پوری تو گال میں دوان گرہ نال کرنی ہے تک کرنی بڑے پیار نالے لڑ کے نہیں تورہ کر کے نہیں گالی کر کے نہیں عزت نال گال پیا کرنا جی سمجھ جاؤ تو نماز ہے واجب جس بندے اللہ دے واجب دہ انکار کی تا شیعہ ہو بھی نہیں میں کبلہ دی موجود کی جیڑا واجب آتے تو احید دہ انکار کر دے وے شیعہ ہو بھی نہیں چلو کبلہ تو آٹی موجود کی تا فیضہ اٹھاونا تک سطر ہو رہا کہیں صاحب میرے تو پہلے تقریر کی تھی انہاں فرمایا جی کہاں لکھا ہے نماز نجات کے لیے ضروری ہے جنت کے لیے نماز ضروری نہیں ہے نماز ضروری ہوتی صاحب کاف کے کتے نے کتنی نمازیں پڑی ہیں معذرت اس کالدہ ویشیعہ نال تعلق کوئی نہیں یاد رکھنا وہ پڑھ کے چلے گئے تو ساں بزرگ ہوندے پتنی گڑے اس تدلال نال گفتگو کر دے میں کام علم جیہ مولادا چھوٹا جیہ ذاکر آئی آجے وجودتی پاندے پیان تیمیہ کیا میرا بھی ایک سوال ہے جدہم تیم ملے جواب دے دے منا نماز بندے تے واجب ہے یا کتے تے واجب ہے جیڑی شہ جیڑی اللہ حکم دیتا ہے سوال بھی اسے دے انہیں نا باپا نتیجہ دے یہ جی نماز ہے کل لمبی ہو جا سی نماز ہے واجب بندہ نام پڑھتا او دا سوال بھی ہے سزا بھی ہے نام پڑھن دا واجب چھڈن دا نقصان بھی ہے جی جاگ رہے ہوتا مصطحب اسے نماز دے ویچ دعائی کنوت میں آیاں تے کبلہ کہا جی کر لے پڑھ سے میں آیاں کہا جی علی صاحب دے بات انہاں کہا چلو تو پڑ میں اتنی دیری نماز پڑھ لما تے میں پھر آندہ پہاں کبلہ نماز پہ پڑھ دے ان تے انہاں نماز پڑھی نماز پڑھ کے آگے میں نے شاگردہ کہا جی جنوی صاحب نماز پڑھی تو نہ دوجی رکھا دے دعائی کنوت نہیں پڑھی میں آیاں کہ کبلہ تُوزہ کنوت کیوں نہیں پڑھی ہونا کہ کوئی واجب آئی میں چار رکھاتاں اثر دیاں پڑھنیاں میرے تے واجب آئی کنوت مصطحب بھائی پڑھ لیندہ تا سواب آئی نہیں پڑھی تا میرے نقصان کو نہیں ادھا مطلب ہے اگر بندہ مصطحب چھڑ دے وے تو دا نقصان کوئی نہیں واجب چھڑڑن والے نو نقصان انہوں نے پندے آکھن اللہ کہن علی مصطحب ہے یا کہ علی واجب ہے علی مصطحب ہے یا علی واجب ہے انہوں نے پیاداں نبی نو اللہ حکم دیتا ہے غدیر تے علی دستندہ اگر غدیر والے میدان چلہ محمد نوہ کہن سوالا کو بندہ بچھا کے ماحول چک کر لیں جی لڑائی دا خطرہ بڑھ جائے دلکری علی دستی جائیں دلکری چھٹ کے ٹور جائیں پھر علی مصطحب ہے تیجی اللہ کہہ تھی روک علی نہیں دسیا کوج بھی نہیں کی تا پھر علی اتھے بھی واجب آئی علی اتھے بھی واجب آئی بھائی تو آڑیا زندگیاں در آدھ علی حق 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 چبر چبر گری گری علی علی ماجمہ مختصر ماجمہ ماجمہ مختصر علی حق علی حق علی حق علی حق جو علی countries حق علی حق علی حق علی اللہ کہہ جو علی نہیں دسیا آخری سطر رسالت کوئی کام کیتے ہی نہیں رسالت از خود مستحب ہے یا واجب ہے بولو نا رسالت توعید واجب رسالت واجب ولایت واجب رسالت جنیل صاحب کی بلا ایک سطر میں عزیزان دی جھولی اجرے کھن لگا بزرگان دی تائید نال رسالت ہے واجب اللہ قدیر تے نبی نوہ کے علی نہیں دستے تو رسالت نہیں بجدی ایتا مطلب ہے علی ایسا واجب ہے جیڑا ہار واجب تے بھی واجب ہے بڑا بھلو بسی تمام میں بسی میں کہا ہر واجب تھے واجب اللہ بھلا کرے بڑی خوبصورت بات بھائی کی تھی اسے فضائل اور ولایت دی دشمنیت لوگاں علی دے گھر دے بڑے نقصان کی بڑا رویو میرے بھائیاں بہت محنت نال زور نال سونیاں مجلساں پڑی ہیں بڑا پروسا دیتا ہے میرے باز پڑھن والے میرے بزرگن جتنی میری عمر اتنی انہ دی سروی سے اسے ولایت علی دی دشمنیت لوگاں علی دے پترانوں بیمارے ہیں علی دیاں دیاں نو بیمارے ہیں گرمیت وقت این دو پہردہ میں گیا کہ حقیقت جو بندہ اتنا رو سکتا ہے جیتنا رو بیٹس جانا ہی کافی آئی تو زیبادت سونی کر لی کربلا تے شام دو شہر نہیں باوجیہ نے دو مقتل گا ہوا کربلا اے علی دے پتران دی مقتل میرے تے اتنا حصہ ہی کافی شام ہے بادشاہ دیاں دیاں دی مقتل مگر میں ہمیشہ عرض کرتا رہا کربلا اے چھ ماما دے سامنے پترانوں مارے آنے تے شام اے چھ ایک پتر دے سامنے ماما نو مارے دے جو میرے تے ایک قبل اجازت ہیں جی حکم ہے بہت تھوڑا جیے سو سے چھو میں عرض کرن لگا کہ لے لمج میں ممبر چھٹ جاما نہیں جانتا ایک آنس کو نال پوری ہوگی تو حکم جیتے ہیں ممبر تے بھی بانیان نے بھی میں ہوتی تعمیل کریں جتنے ان لوگ کربلا مارے آئے سب تو زیادہ مارتے رہے ہیں حضرت عباس ٹھک نہ گئے ہو تو سطر میں پڑھا اکدہ وضو ہو گیا ضروری نہیں اٹھ کے پٹیے دھیر اندی عبادت مظلوم دی مجلس دے بارے یارویں امام دی حدیث اسے لا علاج مرض دا مریض میرے دادے دے مسائبت لمبے سالوے مالک اُدھا کی فیدو سی فرمائے سنے ہیں نی ذکر و نا شفاون فرمائے ان ساڑا ذکر شفائے تے میرے دادے دی مجلس حجبے کے جنت دی حوائج سالو مننا اس مرض دا علاج اسی جدہ دنیا دا کوئی طبیب علاج نہ کرے ہاں گال سنینے بہشان بٹی بہا دن اب آسنو نے علی دیاں 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 دی آسنو مارے آگے میں ایک منٹس واسطے تو اٹھا لیا ہے میں بلکل نتیجے تو شروع کر کے شاید میں وینڈ بھی نہ پڑھ ساں معافی من کے اعترام اپنے جنہوں حسین عزت دے وے عزت کرنا واجب ہے سیدات وادے تے راضی ہوں من حضرت امام حسین علیہ السلام دے لشکر جمعی انصار حسین جی سب توں بلند قدائی حضرت عباس تا آگے شاید سبتی لکھے دو رکابے عربی گھوڑے تے عباس و بمنا پہر زمین تے خط بڑھان دیاں پھر قبلہ دو تن صفحے ہیں دی بیس دے بعد آگے سبتی نتیجہ لکھے جو قرآن نشانیاں تو لگ دائے غازی دا قد اٹھ فٹ تو دے رائی لو جڑے کربلا دے ظاہر نصیبوں جڑا سک دے موت تو پہلے آلی حسین درولن دا صدقہ اللہ تین بین براما دیا نگریاں وکھاوے کربلا دے ظاہر قوائی دے منا تو ساتھ سردہ بچ بادشاہ دی مزارت نوکری کیتی ہے میری قوائی دے منا اتنا مسلمانہ کربلا غازی نمارے جد اٹھ فٹ تو دے رائی یودی قبر چار فٹ تو ہی تھوڑی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ پر ان واہ نہ تھکن والی کاؤں میں بسم اللہ کر رہاں صبح چار پانچ گھنٹے تو مسلم سب مسائب سون گروں من والے اتنی ہائے کافی دھلے ہوئے دوپہر مکی ہوئی مسافر دی تھوڑی جائی فاہو جائے لفظ آکھ دے مجی توڑے مزا آج دا میں ہی آشریں پڑھیں نہیں نا بندیاں سے میں روز پڑھ دا میرے کل کوئی جی میں پڑھ دا رہے میں غلط کدی نہیں آکھ میرے کل اوریان تے سخت پڑھے یا نہیں مہندہ یہ اشارہ سمجھو تا کٹھی ہوئی فاہو جتا پا بند جرنہ ہے میں بسم اللہ کر رہاں ایک ہورلا وزارت کر دے مات تس سے یتیمہ دا بے واسک ماشکی کبلہ تو اٹھی اجازت اٹھ تو دس منٹ میں تو اٹھے منگیں بھائی غلام باس جی غازی بادشاہ دے بازوں اندہ صدقہ مالک تو ان کی صدق محتاج نہ کریں حضرت عباس جانگ شروع ہون تو ڈھلے دوپہر تائیں خیمہ دے اندر نہیں آئے او دی وجہ بادشاہ دی فاوجے چوبی مجاہ دن جیڑے آپ پہ گھوڑے تین آئے بے چھگ دے پن چھے ست اٹھ سال پہ ایک ایک مجاہد نوغازی چاہ کے گھوڑے چھ بٹھا گے دفاع تے حملے تے دو دو دستور شم جا کے بھائی جی میں نے بھی کیا ہے دفاع تے حملے تے دو دو قانون دس کے علی دیاں دیاں دمان رو رو کیا کیا موسم تے لڑا نہ لہائی میرا تو اڑا تے وقت آئی مادی چھولی اجبان والا میں مجبور آن جاؤ میرے لالا اللہ دے حوالے بلا ہو جائے تو اڑا غازی دے حتہ دا صدقہ حد کسے کتے اگر چھکے نہ ہو میں باجہ مات آخر تک باجہ مات خیرات پھرنا میں بڑی تیزی نال لتیجہ پڑھتا جی میرا موسمائی لڑن دا تو اڑا وقت آئی جھولی اللہ جاؤ اللہ دے حوالے کبلا جاہ صاحب او بند او جمان چھن منجیا مظلوم چامنا جنازہ اب باز کر لگا نہ اگلا تیار جدو فوج مک گئی تے غازی سوچے ہیں میرے سہارے تے ٹور کے آئیاں تے تن گھنٹے جو جڑ گیاں پتہ تے کرا بھتر مرا کے ماما دی نب دی کے میں پئیے سید آدھا اجازت ہے میں باب عمران صاحب جی سترہ شروع کر لما غازی بادشاہ ان خیام دے اندر دوڑی ہائے دی قسم نصرن وزاداری نصیبوں نے جڑے کربلا گئے ہو دو جی بار دو پتہ نہیں کتنی واری میں تیرے وسط زواری پہ انسان جڑے گئے ہو مولا جلدی بلائے تے پھر بلائے جڑے نہیں گئے انہاں نو شبیر دی امہ دے خالی والندہ صدقہ اللہ کار بلاتے شام جلدی بھی کھائے بالخصوص کہ بلائے جاسا ہے میں ہمیشہ ممبر تو دعا کر دا میرا جدان دا دوبارہ رستہ کھلے نمی یا میرا دستورے میں شام منیا میں اپنی تھی یا بین نال لے کہ میں نا اللہ تینوی لے منیا شام جدہ شام منیا یا دین نال لوی یا بین نال لوی یا ماں نال لوی پتگار دی پرددار نال لے کہ ایک واریوس بزاری جو گزرے جتو سجاد بھپیاں نال گزرے او دے باتن لاکنہ دو بچھنا نا پوسی واہ 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 حسل نال بیٹے بڑے حسل نال بڑے حسل نال تو دیکھ میں یار ایک مزہ میں گیا کہ مجلس ایک زاکر دے مکنی نہیں ہوتی میرے بعد میرے بزرگی راو سلی نال رو میں دو چار گلان دے بعد ہی ممبر دے دے میں راضی رمنہ بانیان مجلس میں بسم اللہ کرا باب الحوائج بادشاہ دا خیمہ کربلا مولاہ سدہ خیام دے دروازے چھے میرا دستورے بھائی جان چیلم تا اکٹھیاں کیتے نا سالج میں دو سجد کربلا لازمان کردہ میں چاہ چاہ چاہی شکریہ ادا کردہ میں بہن بھرادہ اوقات نہیں ممبر دے آکے کھڑ گیاں جو دو خیام منجون امتی میں انجی کرتا امتی انجی کرے آئے حضرت ابباس دے خیمے دے دروازے توں امتی سلام کر کے پچھے ہٹائے کرو دروازے توں اندر جامن تسیاد امتی اتھے کوئی نہ جاوے جنہ خیمے اچوبان دی آئی جنہ دے بوئے دے پہرے دار دنا ہائی ابباس بھلا ہوئے تو اٹھا بھلا ہوئے تو اٹھا بھلا ہوئے تو اٹھا بھلا ہوئے تو اٹھا میں بسم اللہ کہنا میں دو سال میں سلسل پنڈی میاں اٹھ محرم نو حضرت ابباس ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ پڑے ہیں آج لوات داسمنٹے شرف میں پڑھنا ہے جو آلیا اپنا برکا خیمیا جو دوریا گھنجے اتھے ہی میں کبلہ دے حوالے ممبر کار دے میں نہ رکسا بیٹا کیوں در کے پیان دے ہو آو آر آ دے ہو بھائی بے شگرہ جتھے بانا چاوے حسین دا ازادار روایاتِ ازا کے بلا بہت کچھ دونا بزرگاں تو سنکے پڑھ دیں روایاتِ ازا کتابِ لکھنو دے ترائے مجتہ دین دیا مسائب دیا روایات جمع کر کے آگئے مہدی لکھنوی سید قلبِ عباس لکھنوی سید محمد عباس لکھنوی ترائے لکھنوی مجتہ دین دیا کتاب بنچوں مسائب دیا روایتوں نے اکٹھیاں کی تیا انتے میں بڑا رویاں پڑھ کے جیتھو ہندے نا ازاداراں دے آن دا رستا دروازہ امام برگا دا اتھے زمین تے بندن سجاد جیڑا ازادار دروازے جو داخل ہوئے زین لابدین اٹھ بھی کے استقبال کر دے تیری حائے قبول ہوئے شالا جے دی حائے بلند ہوئے اتھے وسط خون رو ونالا دعا کر دے حادر میرا اللہ اینا دی سفارش نہ کرا دے کی دی کرا اینا کوئی میرا اکبر لاندہ ڈچھا مرحبا 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 غازی دا صدقہ جیو بھائی بلکل نتیجہ بلکل نتیجہ آج جس لئے دل ہاں اگر اپنا دل اکھے جو انا دیبادت خلل نپاما پیچھے بے جاؤ نہ میں رستہ روک زمینہ نہ میں ازادار نو چھنک دے سامنبر تے بیٹھے واجب القادر بزرگ توں دھوکتے کھلو کی عبادت کرن والے ازادار تک او کی ستر دے میں قریب آگیاں غازی آئے اپنے خیم میں چھارا میں عباس کسے دے لفظ نو اپنا کھاں میں جورم سمجھ دینا سلطان زاکرین باو سابر حسین شاہ پیل اللہ اس ستریں جو پڑ دیوں دے ان جو غازی دے حرم برکہ پایا ہویا پتر نو پیادی لکھا دی بیڑیٹس کسے دشمن تو کچھنا پوی نجاب درا پوچ لفظ نجاب آیا حلی دے جلائن جا کھاں اللہ دے جلال دے جلال نو جلال آیا حباس قریب آگیا دے میرا حرم حاشمی نصب علی دی نو لاشاں تو گبر آکے نجاب بننی ہاتھ بن گیا دے نہیں غازی میں سنے تھو نجاب قریبے حباس تو سا علی دے پتر اور راہ بناو میں سواری دے بٹھاؤ مامل نو حکم دے میں نجاب لے بھی جاوے آ لیا دے لٹی وڑ تو پہلے جنگل جلے بھی آوے دے نجاب کرنا کیے یادی علی دی محمد دی تھی زخمی حد تھا نال سینڈی رہی ہو پتر جیندائی دے دیاں جڑ گئیاں نہیں مرحبا 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 جرکم اللہ مرحبا جرکم اللہ سیدہ میں بسم اللہ گرہ بڑا سوڑا پہ اے حق ہے تسلسلہ رضا اجازت ہے میں مرزی علیہ نو چار لفظ مسائف دے کیبلا توارٹی میں لفظ بزرگان دی دعا ہے میری کند دے میں پڑا سیدہ تا چار لفظ اجازت دے ہوتا نہیں تا مجلس مولادی قسم میری ہو گئی جڑا حسین دے مشہنے جرکم ریاکاری کلے شالہ شمر نال اٹھی میرے آکار تے لانت کرنا تے کی تھائیں مجلس بوری آنکھا لفظ میاں کیوں بیندیئے نجاب بیادن حسین دی تسیدی دے ہاتھ دکھالی جہاں میں باقی سنتالی خیمے اندھے دروازے تے گئیے ایک دفعہ تے ماش کی سمجھ کے دوارڈے دروازے تے آئیے ناؤ دفعہ جدہ میں نامی دفعہ آندھا نٹھے میں سوچے ایسا طریقہ بنا ماں ہون منگے نہیں خالی ولی ہوئی دادی دی بوتری شالہ سوال نکرے میں قرآن کھولیا میں تلاوت کر دی رہی حسین دی دی کھلوتی رہی آئے کارزگو دا دن میں آئی تا پڑھ دی رہی اسمت قرآن دی سورہ ایک آسر میرے الویتی رہی میں مندل وہ دھی دی گئی علی دی پوتری قرآن دے درامج کھڑی رہی کتنا کھڑوے آب ہتھر گھنٹے دی تسری آئی دامی دی رات دی جاگی آئی جنازے ہاں تے رو رو کے مکی آئی تھوڑی دیر بعد ہاتھ کام گئے جاں ہاں جان گئی آتے آرشا لوے گیا دیئے اللہ اسی ایٹے گریبا اللہ مان اللہ مان مرحبا 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 حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی جوان حوصلہ بھائی نیازے حسین بڑا حوصلہ نیازے حسین بڑا حوصلہ میں معظومہ دی مند کی تیئے اور تو سانی آونا جتوں تو اٹھا چاچا آیا پانی مگا آدھے سا اچھے گالتے نائی مو کی تیزی تے دا کری دا جوڑ کوئی نہیں بہت تیزی نال پیا پڑھنا تسے بالا معظومہ نوج آکھے بھی بھی تو اٹھا مشک کی چاچا خیمے چھو اللہ ہے پھر روئی حالت جنوی صاحب قبلہ معظومہ دے ہاتھ پھچھے تسیدین سارتو پیرہ تائیں وفا دا قرآن تلاوت کر کیا دیں چاچا تو اٹھی زندگی کے جنہ تسکے آئی مرنے چاچا سان پانی نہیں ملنا حباس زمین تے بیٹھ کیا دیں معظومہ میں ناؤ دفا جیڑی زاکری دے کائل ہو بڑا لفظ میں ناؤ دفا گیاں تو اٹھے باپے دے سامنے قبلہ تو اٹھی دعا چاہی دیئے اس اشارتے تو اٹھی دعا اور تاہید چاہی دیئے اب بہا ساتھیں میں ناؤ دفا گیاں میں ارادہ کردہ ہوں جو میں اکھا منٹوروں میرے بولن تو پہلے تو اٹھا مظلوم بابا ایک دفا مہنوے دیان ترائے دفا بہن دا خیمہ بے دیان واہ بھائی واہ واغ غازی میں تین جو ٹورا میں بھیڑا گیا شاہباز 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 اس دروازے دھو دھو پتا کلوتے ادادار پردے جو میں بھیڑا دیا جولی پھیلاو قبلہ جان دن تاہید برمیسن باب الحوائج حضرت ابباز دا وسیلہ بڑھائیے دعائج چودہ ماسومین آمین آخ دن ابباز دے زخمہ دے علاج وستے غازی دے زخمہ دا مرہم بڑھان وستے مومن دیا دواما چہارتہ ماسومین جلدی مستجاب کریں دن غازی دا صدقہ جے ہائے کرو تے دعاو کی دعاو کی ذہن اجلیاؤ تے نتیجہ پڑھان ماسومین مشک پباچا اللہ مدیچا پھر پیادا مشک پباچا اللہ مدیچا باب بے دی زمانت لے لے میں سید آدھے دے ترامج رکھ کے دوبارہ ارز کرتا حسین دا ویر پیادے ماسومہ باب بے دی زمانت مشک دے علم مدیچا پھر ایک مشک دور دی گالے میں فراد تیرے قدمج نہ لے آمان تمہ محمد دی 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 دعا دا سر گیوان بی بی دوڑ کے گئے اپنے خیم میں جو مشک لے لے اپنے ہاتھیں صبح تو ہونتا ہی سید آدھا با مدسر جا سرکار جس بندے دی آئے حجہ تک مہر شدہ ہوکم کربلا دی شاہ میں جو نہیں آئی او دی آئے میں شام حلی سینڈ گولو بندہ مشک اپنے ہاتھیں علم فضل دے ہاتھیں دے کے چاچے دے سامنے آگے آدھے چاچا تو ہاتھا قاد بلاندے میرا قاد چھوٹا ہے بسم اللہ مشک باؤ غازی آدھے ہیں میں آپ پہ فامنی ہوں دی تو سا دو جیوار پانی نہ مگ دے چاچا بات کے میں پوابات تو ہاتھا قاد بلاندے ہولے ہولے گازی آدھے ہیں تو سا دوریاں اچھیاں کرو جھکنا میں نماز جھولی ہے جو بڑا سکھایا واہ 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 شابہ 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 آفرین مرحبہ آفرین مرحبہ ماتم زندگی ازاد آردی ماتم شان ہے ازاد آردی بیٹھا کھلو تائیس آج مرزا بٹیاں دی نگری جہار بندہ شیعہ سننی ذرا توجہ کرو کہ میں ستہ راکھا آباس جھکنا شروع گیتا کی بلا اجازت ہے ماسومہ ہاتھ اچھے کر دی گئی جھک دے جھک دے وفا دے گردگار دے ہاتھ کار بلا دی مٹی نال اتھے آلگے جتھے سامنے حسین دی دی دے پیران جلتی نال موڑے دے مشکرک کے چاچے دے ہاتھ چوم گیا دیے چاچا دی دے سامنے ہاتھ جھکے ہی دے نہیں میں تیری رول کے مرنہ لی دیاں میں دعا پہی کر دیاں قیامات تائیں اللہ بتا دی رہا ہاتھ بلا درازت ہے سلامان اللہ مان دی دی دعا شاو جیوے میرا بچہ تیری حوصلہ بٹا حوصلہ ایڈا چھوٹا بچہ بٹا موں تے پرزا نہ کار بچہ ہے حوصلے نال رو حوصلے نال رو خط مینوک ہے بھائی تلے ویگ یا مینوک تیری ڈیوٹی نہیں سا جے کھپی وکنا تو یا تلے ویگ یا مینوک میں تیری بھی ہانج پننا بندہ جمیشیہ گھر میں علینیہ دیاں دے برکے دا ٹورن پڑا جو ہائے کیتے بغیر مجلسے جوٹ جاوے ہو نہیں سکتا کناتے جو زلزل آیا حسین آ پردہ چھوڑ کے خیمے دے اندر آئے تی دہت نہ پیچا جا سین اے لاؤز میں اپنے مرہوم والے تو سنے آئی درجات بلندو ملکہ شکے جی پڑھ دے اندر آکے پھیڑ دے سامنے پھرا دہت چونکے بات دید اپسار پیار کر کے پیار دن کے پئی کریں دیئے پاپا پھرا تس سائے دواتے پھرا دی منت کریں دی پانی لے آوے پی فرمین دن پھرا پیار ہے جی پاپا پیار ہے کتنا پیار ہے کئے نہ تو پیار ہے رو گیا دن صرف تین پیار ہے یا ہر کئی نو اندن پاپا پھرا ہر کئی نو پیار ہے اندن ہاتھ چھوڑ گیا دن چھے مہین دے یا بطری سالہ دے بابا جوان نہ دے بڑے مانوں دن حسین نہ دے انواد چھوڑ گٹوں نے مٹا تہرائی نا بچے سرکار حضر امام حسین علیہ السلام کی دانہ دیا کیا تو دیلے کبار تو کنٹر پنٹر سرکار افعاد کہ دیلے کباری امام حسین علیہ السلام کی دانہ دیا کیا و میں صد کے ہو جاما جو حق ہے نا جو میعزی شاہ میں پڑھ دینا میں پڑھ دینا ہو سکتا ہے جو بعد پڑھن دی میں دو لفظ مرضی نالا کھڑ دیو پھر میں بھراد حکم دی تعمیر کر دینا کئی بار دے دوار اس ویلے اس اس روحانی یتہ صدقہ اللہ تینا اگلے سال اپنی ازاد آری تو پہلے پھوڑی دوار اس دے وے جڑا تیرے بعد شبیاں بھی چاویتے ماتم بھی کرے لفظ سائے دے میں پڑھ ساؤں دے بعد نہ پڑھ سکا میں پانیا دے حکم چار سترہ پڑھ لما غازی پیر نپن بادشاہ ہون روکی آئے نہیں میرا جیگر فٹ ویسی میں لاشاں ویک ویک تھاکیاں فرمایا غازی تین مہتنی ٹورنا مولا کہیں ٹورنے فرمایا تینوں نے ٹورنے جیڑی تیرے آسرے دے ٹور گئی آئی بیٹھی ہے اتنی گال کر کے کناتاں دے بائر حسین مٹی تے باوزی رومنا شروع کی تے حباس خیمے دی زمین تے بے گئن تو آٹی دعا کے بلا میں ستر تے چاہی دی پتر تی میں نہ تو پسندہ بے تو میری کٹ دے دعا دا آسرہ ضرور دے چھوڑے آئے کرسو ہائے جدہ حباس مایوس ہوگے زمین تے بیٹھن حرم حباس فضل دی امہ سامنے آگئی آولے آلے آدن غازی مایوس نہ ہو جے آلیا ٹورنے تے اجازت جانے تے میں جانا تُو اجازت کی ملے سے آدھی جدہ میری ڈولی آئی آئی نہ تو آڑے کھار رہے دین لتھائی دے آلیا میں نے میں لڑا آئی آئی شام دے بعد آگیا فرمایا نے تُو میرے پیارے بھرادہ حرامے مانگ موں بکھاویج کی دے ماں میں کوئی غریبا میں بھا 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 تھا گئے اور مردو اتنا ہی رو سکتے آم سلسل میں کائنات امیر دی دیا میں جاؤ بھرے تیار دنوں آپ مانگ میں کی دے ماں میں پہلے کی آئی آلیا آج کو جھ نہیں منگ دی جدو میں لوڑ ہوئی میں سوال کر لے سا اس دن تُو آج تک میں نے دی دی تو کو جھ نہیں منگی اٹھور میرے نال میرا پودھارے میں اپنی موں بکھا بھی اچھ تیری موت دی جا ست جا بلا ہوئے بھائی دوانا بلا ہوئے بھائی دوانا بلا ہوئے بھائی دوانا آج نے ہتھا نا صدقہ ماتا ماتے ہاتھ کو نہیں چکے رہو ہیں ان کا فلا بھائی جان زوار ہونا کبلا کئی دفعہ دے کربلا دے زوار ہو بڑا تھوڑا فسلے بہن برہ دکھے میں آلو دروازے جو کھلو وہ اس پچھلی دیوار جتنے فاصلے تھے بہن دکھے مائی مشک پائی ہوئی ہتھی یار اللہ ہے اللہ مہتھے جھ اکبہ سے دی اکبہ سے فتر اکے معظومہ کانڈ پیچھے حرام ملکہ زنجبار حضرت فزہ تیاری کر کے عباس نو آندہ جتھے خیمے دی مٹی تے بیٹھی آلیا نو بیادین اکبار نو پیچھے روئے پہلے عباس نو آندہ بیک شابہ 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 آفرین مرحبہ سار دا پرزاس گردی امہ دی سنتے علی اکبار نو بعد جت روئے پہلے عباس نو آندہ بیک فزہ ہٹائے سیزا دا خیمے دا پردہ آلیا ڈٹھیے ویر دی تیاری زمین چھوڑ کے فزہ نو پیادین آج تاہی میرا حکماندہ ہی ساڑی حویلی اچ کوئی کنیز بھی ترکھی نہ دورے اما وہ حکم واپس لے کے توان پیادیاں جتنا دیز جور سکتے دروزیں ڈرو سنتائلی خیمے دے دروازے دے جاؤ گھرسوں آتم سنتائلی خیمے دے دروازے دے جاؤ ایک سو اننی مریم نو آنکھو جائے میں اجڑ دا بہے کھڑے او جل دی آو اللہ مانہ اللہ مانہ آسل نال بہی آسل نال بہی آسل نال بہی میں نو آنے پڑھ دا میاں نراندھوں میں ہے میرے پاس میرے جاہے پیدرین میرے بزورگین جنہ پڑھنے میں نوانی پڑھتا میں چھائی سلام کر کے جا رہیا اور شریفہ بی بی دا پیغام پہنچیا ایک سو انی مریم اپنی رداد ازامن دہا سے پاسے ہلکا بنایا جدہ ساری بی بی اے یوندلے کے اگلے سال تیروہ اور رومن گھٹے ستر دا دکھ بٹے جو میں سمجھا لما تبا جی جازتیں مدصر بچہ میں آنکھ ستر اکبر لتھیں اجے کام نہیں کیتا اجے عباس پچھڑا جائے تھے آلیا سار دو برکا دہا کے سار دے وال کھول کے خیمے دی مٹی والے جبا کے آدن وقت دی بدول دا حکمائی عباس ذرا میرے الویک واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آخر دہی ہائے ہوئے روحانی ادوانی مجلس واہ واہ آخرین مرحبا اے میں یار میں چاندھائی آجی نظرہ چاہیا مٹی دے چھاڑ پہ بی بی آدن چھاڑ نہیں میں روکسا نہیں میرے پر جائی میرے تو پہلی دفعہ کچھ منگڑ آئی ہے تے میں منگڑ تو پہلے عطا نہ کرا میں پھر کریم پیو دی کریما تھی کیوں وہاں گازی ٹور جا میں روکسا نہیں ایک دفعہ گوڑا خیمے دے اندر منگا او دے اتے سواری کار میں شاہ سوارے عرب دیدی یاں میں یلینو گوڑ دے سوار کوئی نائی رٹھا تم ولی دی شمیہ گوڑے دباؤ میں میں خازی نجبے کے علی سوڑا کے ڈالک دہا تھکے بندے نال میری گال نہیں اس لفظ دے میں بھائی جان چار سال پہلے غازی چاکہ شرابیا پڑھنا مسدشاہ گواہو میں یہ لفظہ کیا جنوی صاحب تے میرے حصے دی مجلس مک گئی آئی میں محرم جی علم برامت گرامن باستے شہادت نہیں پڑھ سکیا خیم میں دے دروازے تو غازی ساتھ مارے آشان دوڑ دویا وفا دے خالق در رحمار دروازے دے آئے واغ نب کے ایک قدم چاکے حباس نے کوئی خیال آیا موٹے تو کپڑا لہا کے غازی گوڑے دیاں کھینے پٹیو دی دے اپڑے آپنو آدے رے بامے حیوانے اندر تانی نگی دے واد کھلے آئے بے کی میں برداشت کرا جو آلیا دے کھلے واد کوئی حیوان یہ بزرگا پڑھنے یار بابا میرے بھاؤ کی بھاؤ ہوگی میں میں ممبر چھاڑ دیتا کی بھاؤ خود حکم نہ دیندے میں سیاد دے پیرناب کی تھوڑ جاؤں میں مالا دی قسم بھائیان لانت کردہ اس بندے ججڑا حسین دی مجلس نو دکھاوا تماشا یار یا کاری بنا ہوئے گوڑا اندر آیا گادی سوار ہوئے پوجھ چکر خیم میں جو گوڑا ٹکرے ہیں یا لگاں میں چھوٹا جیا ہتھایا تے حوالے والے تفسی ماسومہ دیئے چاچا یا لے آیا یا ٹور جا بھردے ہوڑ ماتا موٹی بلے موڑیت میں دو لابد اور آنکھے جاما ماسومہ کیوں فرمایا تو ساں بیڑا دا سلام بھردے ہو میرا باپا مٹی دے چھڑے ہویا ہے نجا فہلے پاسے ہاتھ ودا کے آتے ہیں ہوڑ دیاں دے پردے آتا اللہ حافظ غازی دا صدقہ اس طرح سلامت نسلہ جزکر نصیبوں نے مالک دے انقلاب تاہی نسلہ جاہی بادت اے ذکر قلم نصیب ہوئے انسان اجازت ہے میاں جی اجازت کی انسار سائن بیٹھے دو کھلوتے تک سیادوں تیمات کی اجازت ہے غازی دٹھے پچھے پانچ بندے بڑا روئے ہو پانچ بندے اگلی سطر دہائے کرو میں نے میری محنت دی اجرت ملے ہر شہید اجازت منگیتے آلی آکھے ٹور جاؤ بول گئے غازی سوالی آن نظرانال کی بلا پچھے دٹھے ایک کو شہیدے جانو تورن لگے رہا بول نہیں سکی موسیقی 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 بہنگ بھائی 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 جانب بھائی 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 کبلاغ بجائے گھوڑا آباس مافی منگدہ جی اچھا میں نہون سمجھائیے بھائی موت ماتم کر کے بیٹھے آتے ہیں کوئی سوکھائی آباس میں وہاں کھڑا دوروان صرف جوان برادی علی دیدی اپڑا برکہ بھائی جو رہ دی آئی بلاونے بھائی بلاونے بھائی بلاونے بھائی بلاونے بھائی نسلا سلامت ہونے بھائی بسم اللہ کرا بیٹے میں تو انہ کی منہ کی دے چھوٹا بچے تو مو دا پرسا نہ کر تو ماسومہ سیند دے اسے دا مگانیے دوڑا کے گوڑا گازی اتھے آئیں جتے ہبو تراب دے پتر تراب نو اپنے رخصار نازی نہ تبخشی ہوئی آئی حسین زمین دے ان گازی لمڑ لگے انتے فرمایا امامہ حکم دینا ہونڈ لمے نہیں میں مجلسہ روک مکدیاں ڈیٹین میں ہٹا نو روندہ ڈیٹھے انسان آئے ہوگے مجلسہ جباوہ جگی میں نہ روے گازی نواکیاں نے لوے نہیں پھر سارتو پہ رہتا ہی لوئے ج ملبوس پر آڈٹھا لوئے دا خود لوئے دی جرا لوئے دے جنگی بور تھپر تیر نیزہ گرز دنوار ترکش کمان سارے ہتھیار لگے ہوئے نیزہ زیندنال سجی ہویا جب مکدی مجلس جلو سمجھو تا چیلے دے اکبر دے انتقام دی سرخی آئے کار سکو تا اکھائے جمیر کا سندھے ٹکڑیاں دا ارمان آتھا پاس تا تروار تے نگاہ لکھا دی فوج تے کار میں تمنا گئے رو گیا اللہ مان اللہ مان دی جوان کو تر نہ ہت بنو نہ ہت بنو نہ ہت بنو نہ ہت بنو لوگ سارا تے اکبر دے انتقام دی سرخی اکھائے جبھائیان اکھائے جمیر کا سندھے ٹکڑیاں دا انتقام خاموش اٹھاں دے پچھے یتیما دی پیاس دا ارمان نگاہ غازی دی شعباہ 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 نگاہ غازی دی آئی لش کرتے حسین آدن ایج لگا گیا تا لکھا دو نہیں لانا اے نلوے میں خنجر تل سجدہ کی میں دیماؤ شرابیاں جو خطبہ کی میں بڑے کوئی ایسا طریقہ بنائی جو میں روکا نہیں دے اپاس لڑے نہیں پیادن غازی کی دے تیارے مولا پانی بڑے اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا حسنا بھائی ایک منٹ کانو غازی دو واسطہ ایک منٹ اور پڑھنا ایک منٹ حسنا کہ بلہ میں نے یاد نہیں کدھی کدھی میری کدھی میری رہنمائی کردے ہوئے ہیں سرکارِ عمیز تھی چار سطرہ انجنہ دی آخری سطرِ غازی بیادن میں آفتہ سپانی میں چوڑ سکتا ہوں رسول ڈپو تڑک انات نہ لڑکے سورج چوپانی نے چوڑکے نلی آمنا پوے میں پھر محمد دی 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 دعا کیوں آفرمایا گادی ہاں عشمین وانج سوڑا لڑ ایک منٹ دائی وڑا حیران اوڑا گادی بھی حیرانن گادی ایک منٹ دکا ملوڑا چانے وانج سوڑی تلوار چلا کاسم دیٹو بڑے یاد آئے وانج میں دل نہیں حملے کارترائے واری حسینہ کے لڑ اکھی نہیں سامن دا بدل واسبی ہے ہاتھ بن گیا دے بادشاہ کوئی رازے لڑن دی جازت دے وڑیوں دی تا اس میں لے دے وہ آجا دا رونیاں بھیڑی لے کہ آد راتے لے ٹولے ہو اسے کوئی رازے میرا جکر پھٹ دے حسین ویادن حاوازی رازیوں کو جے اس حجنا نپیوڑ کرن دے مطم کر دو اپنی باتت کر کرن دے مطمید و جراز اتنا یہ اس ہمارے آجاوڑے چھاڑ باد لی دیاں دیاں چھتری شہر آج رول جاگڑے ہار شہر دی ہار گلی چاکسن بدلے لے لو اپاس دیاں بھیڑا آگیاں جاں گا دی لڑ پاؤ پار اتنا یہ مارے جتنا یہ بدلے بدارے چلی دیاں دیاں ایک ایک کار کے ہاتھ یار مٹی دے ساڑ گے تے اپاس ہاتھا نوے گیا دے اکٹی نہ جاؤ میں نو ہاتھ جناں دے بدلے آلی دیاں وہ جو رن میرے اس ممانوں کا ڈاکت ہو گیا اس کے بعد جو نممکن تھا وہ بھی ممکن ہو گیا جتنے مومن میں مارے مومن مخصوص میں مارے فیدہ اپس نے بیمار ہے مولا شخص میں اچھا ہے میرا سکلہ ہے اپاس مٹھ مال مولا حیاتی والا ماتمی بیٹھ آتا فرمائے میعوی شہان اپاس بڑتی کو مولا اولاد لری میں آتا فرمائے شائر آل عمران درپن عدب مجھو دوندور کسائے زاکر جناب چودری اجاب سن چھڑوی سا مصافر اشلام کا فرصہ دیں گے ان کے بعد زوان گلام اباس ربطن صاحب میمبر پہ موجود ہے اسی مجلس ہوتی ہے نارو باری شاہین چوب سنگودہ روڑ گجرات وہ اسار سوڑا نمبر ہے اکیلان میں آتا بات میں کرتا ہوں تشریف لاتے ہیں مجھدد اور کسائے شہر آل عمران ترپن عدب زاکر چودری اجاب سن چھڑوی آم بابت